بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری غزل کے پہلے چار اشار ہو چکے ہیں اس کو پہلے سمات کر لیجئے گا اور پھر وہاں سے باگے شروع کرتے ہیں دوسری غزل برزا خان داک کی اس کا پانچویں شیر گو نامبر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر گو نامبر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچانت ہو گیا پہلے لیکچر میں آپ سے بات ہو چکی داگ دہلوی غزل کے شائر صرف عشقیہ غزل کے شائر یعنی داگ نے صرف غزل کہی غزل ہے عشقیہ غزل ہے عشق مجازی میں کریں گے پہلے لیکچر میں تفصیل سے بات ہوئی مقصد دھرا دوں کہ محبوب سے مخاطب ہیں اردو غزل میں محبوب کون ہے جو ظالم ہے جو سنگ دل ہے جو بے وفا ہے جو جھوٹا ہے جو فریبی ہے جو سچے عشق سے زیادہ مال و دولت پر مرنے والا ہے یہ کچھ تصور ہے اردو میں محبوب کا یعنی آپ عشقیہ غزل کی تشریح یوں کبھی بھی نہیں کریں گے کہ محبوب با وفا ہے غزل کی تشریح یوں ہوتی نہیں ہے اس کو بے وفا ہی کہیں گے ظالم ہی کہیں گے سنگ دل ہی کہیں گے تو بات بنے جی میں کلاس میں مثال دیا کرتا ہوں آپ بھی سمات کر لیں سمجھنے کے ارد تک لکھنا نہیں ہے سمجھنے کے ارد تک دیکھیں میں جس سے محبت کروں سچی محبت کروں جس کو چاہوں اور وہ مجھے بھی چاہے یعنی ٹو ویل محبت ہو تو وہ پھر محبوب نہیں ہوتا یعنی جس کو میں نے چاہا اس کو میں نے پا لی اور محبوب نہیں ہے محبوب ہوئی ہے جس کو میں چاہوں لیکن پا نہ سکوں شاعر کہتا ہے قربتوں نے کھو دیا سارا بھرم قربتوں نے کھو دیا سارا بھرم دور سے جو چاند کا پیکر لگے تو میرا محبوب کون ہے جس کو میں چاہوں لیکن پا نہ سکوں تو وہ میرا محبوب ہے میں اس کے دکھ میں غزلیں کہوں گا لیکن بات سمجھئے اس کیا غزل ہے تو اسی انداز سے ہی تشریح کروں گا میں جس کو چاہوں وہ مجھے مل جائے تو اب میں غزل تو نہیں کہوں گا میں تو شادی کے انظامات کروں گا میں تو مولوی صاحب کے انظام کروں گا میں ٹرینڈ لگاؤں گا میں دیگیں پکاؤں گا بریانی کی زردے پریانی کی میں غزل تو نہیں کہوں گا غزل تو تب کہوں گا جس کو میں چاہوں مجھے نہ مل سکے تو پھر دل سے اٹھنے والی آہ کی آواز کو غزل کہتے ہیں جو نہ مل سکا میرا محبوب ہے جو مجھے مل گیا وہ میرا محبوب نہیں ہے اس کو بلو کی ماں کہتے ہیں اس بات کو ذہر میں رکھئے گا محبوب وہی ہے جس کو چاہوں جو مل نہ سکے عشق مجھے مجھے کی صبر کو سامنے رکھئے تو اب شیر کو دوبارہ دیکھئے گو نام عبر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچانت ہو گیا نام عبر پیغام پہنچانے والا قاسد اب بات کوئی سمجھئے ہزار شکر بہت شکر اب پہلے شیر کو سمجھ لیجئے میں نے اپنے محبوب کو خط بھیجا قاسد کے نام قاسد میرا پیغام لے کر گیا لیکن جب محبوب نے قاسد کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ قاسد اس شخص کا پیغام لائے سو اس نے قاسد سے اچھا رویہ نہیں کیا بورے رویہ سے پیش آیا برا سلوک کیا اس کی تظلیل کی ہیومیلیٹ کیا خط نہ لیا یا لیا پھار دیا ضائع کر دیا اور اس کو بحضت کر کے بھیج دیا اب قاسد تو میرا تھا نا بات سمجھئے میں نے قاسد بھیجا اگر اس کی عزت ہوتی تو گویا میری عزت ہوئی اس کو بحضت کیا تو گویا مجھے بحضت کیا تو قاسد نے مجھے آ کر بتایا کہ جنابہ آپ نے مجھے جس کے پاس بھیجا تھا اس نے تو بہت توہین کی بحضت ہی کی میری لیکن عاشق یہ سن کر شرمندہ نہیں ہو رہا وہ اور خوش ہو گیا اس بات کو سن کر اور خوش ہو گیا اب قاسد رہاں کہنا رب اس نے مجھے دلیلو کھار کر کے بھیج دی آپ خوش ہو رہے ہیں عاشق کہتا ہے میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں میرے دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے بھول تو نہیں گیا میں اسے یاد ہوں جب اس سے تمہیں دیکھا تو وہ فوراں پہچان کیا کہ اس کا خطلے کیا ہے گویا کہ میں اس کو یاد ہوں میں اس کے دل سے نہیں نکلا میرے لیے یہی بہت خوشی کی بات ہے یعنی عاشق اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ میرا محبوب مجھے بھولا نہیں سکا سو اس کے لیے خوشی کی بات ہے شاعر کہتا ہے وہ مجھے بھولنے کی فکر میں ہے وہ مجھے بھولنے کی فکر میں ہے یہ میری فتح ہے شکست نہیں تو عاشق اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے کاسد کو دیکھ کر پہچان لیا یعنی میں اپنے محبوب کو یاد ہوں اب ذرا مفہوم کی طرف آتی ہے مقاعدہ شاعر کہتا ہے اگرچہ محبوب کاسد کو دیکھ کر برم ہوا ناراض ہوا مگر شکر ہے کہ میرا نام لیے جانے پر مجھے پہچان تو گیا یعنی میں محبوب کے دل میں موجود ہوں محبوب مجھے بھولنے ہی سکا اشار دیکھی حوالے کے قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے قطع کر نہ توڑنا قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح عداوت دشمنی میرے محبوب مجھے یاد رکھو مجھے دشمنی میں یاد رکھو میرے خلاف بات کرو لیکن یاد رکھو مجھے بھولنا نہیں ہے تو عاشق اس بات پر خوش ہے کہ کاسد کو دیکھ کر محبوب نے پہچان لیا یعنی میرا محبوب ابھی مجھے بھولا نہیں ہے یہ الگ بات کہ اس نے کاسد سے اچھا سلوک نہیں کیا خوبصورت شیر دیکھئے جی سراسیمہ کہتے ہیں خوف زدہ ہونا ڈرہ ہونا بے عزت ہونے کی معنی میں بھی آتا ہے غضرت سکالب کہتے ہیں گیا جو نامبر آیا بہت سراسیمہ نامبر پیغام بھیجنے والا گیا جو نامبر آیا بہت سراسیمہ کہا کہ چاک کیا خط کو اور جلایا بھی یعنی محبوب نے خط دیکھا پہلے خط کے پرزے پرزے کر دیئے پھر اس کو مرے سامنے جلایا یہ سمجھانے کے لیے کہ کاسد جم جا کر بتائے گا تو عاشق کو زیعت ہوگی لیکن عاشق تو اسی بات میں بھی خوش ہے کہ میں محبوب کو یاد ہوں آگے بڑھیں جی اگلے شیر کی طرف چھٹا شیر بزمے عدو میں صورت پروانہ دل میرا گورش سے جرا تیرے قربان تو گیا عدو کہتے ہیں دشمن کو رکیب یعنی رکیب دشمن جس کو میں چاہوں اس کو کیوں اور چاہے رکیب اب ہوا یہ عاشق محبوب سے ملنا چاہتا ہے صورت پروانہ پروانہ کی طرح جس طرح پروانہ شمہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے جان دے دیتا ہے جل جاتا ہے اب ہوا یہ میں اپنے محبوب کو ملنا چاہ رہا ہوں لیکن میرا محبوب غیر کی محفل میں ہے رکیب کی محفل میں رکیب کے پاس میں جانانی چاہتا محبوب سے ملے بغیر میں رہنی سکتا مجبوری دیکھئے ہیں محبوب سے ملے بغیر رہنی سکتا رکیب کے پاس جانا ہی سکتا لیکن آخر اسے جانا پڑا دیدارے یار کے لیے محبوب کو ملنے کے لیے رکیب کی محفل میں جانا پڑا اور وہاں جا کے کیا دیکھا کہ اس کا محبوب رکیب سے تو ہنسنس کر باتیں کرتا ہے اور اپنے عاشق کی طرف دیکھتا بھی نہیں تو عاشق نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرا محبوب کس طرح ہنسنس کے باتیں کرے رکیب سے تو وہ رش سے جل گیا خود ہی جل گیا یہ دیکھ کر محبوب کے رویے کو اب ایک بات تو ہی کوئی جل گیا موت ہو گئی جس طرح پروانے شمع کی محبت میں جان دے دیتے ہیں لیکن وہ ایک اور بات بھی کرے تصوراتی دیکھیں مرنے کے بعد تو کوئی بول نہیں سکتا تصوراتی شیر کہ میں نے جان دے دی لیکن جان دے کر اپنی محبت کو سچا ثابت کر دیا یعنی رکیب جو صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جان تو نہیں دی لیکن دیکھو میں نے تمہارے لیے جان دے دی گویا کہ میں نے اپنی محبت کو سچا ثابت کر دیا میں اپنے محبوب پر قربان ہو گیا اور اس طرح میری محبت سچی ثابت ہوئی جائر کہتا ہے ان کے قدموں میں گر جائیں مر جائیں ہم ان کے قدموں میں گر جائیں مر جائیں ہم اس طرح اپنی مٹی ٹھیکانے لگے میں سمجھوں گا کہ جان کام آ گئی بہرحال جی مفہوم دیکھئے محبوب کو رکیب کی محفل میں دیکھ کر اگرچہ میرا دل پروانے کی طرح جلا مگر تجھ پر قربان تو گیا تجھ پر قربان ہو گیا اشار دیکھیں ہمارے پاس ہے کیا جو کریں نسار تجھ پر مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں مستعار ادھار میرے محبوب مجھے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں زندگی ہے حاضر ہے آپ پر نشاور کرنے کو اور سید دیکھئے جان تم پر نسار کرتا ہوں نشاور کر دینا جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے ایک اور بہت خوبصورת شیر دیکھئے کیا ہے انجام الفت کیا ہے انجام الفت پتنگو پتنگو اوپر بانے جو کیا ہے انجام الفت پتنگو جا کے شما کے نزدیک دیکھو کچھ پتنگوں کی لاشیں پڑی ہیں پر کسی کے جلائے ہوئے ہیں یہ ہوتا ہے انجام محبت جل مر گئے شما کی محبت میں مکتہ کی طرف بڑھیں جی مکتہ جس میں شاعر کا نام آجائے آپ جانتے ہیں اس کو مکتہ کہیں گے اگر آخری شعر میں شاعر کا نام نہ ہو تو آخری شعر شاعر کا نام آجائے تو اس کو مکتہ کہیں گے ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا ہوش و حواس جس کو اب سکھ سنسز کہتے ہیں حواس اکھم سا تاب طاقت طوانائی یعنی طاقت طوانائی جا چکے زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ طاقت طوانائی حمد باقی نہ رہی اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا یعنی وہ ساری علامات ظاہر ہو گئیں جو آخر عمری میں ہوتی ہیں اب یہ زیر میں رکھئے یا اس کی طاقت طوانائی جانا یہ نہیں ہے کہ بڑھے کی وجہ ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا اس کو کوئی ایسا مرض لگ گیا اس کا آپریشن ہو گیا ہے گردے کا پھیپڑے کا یہ بات نہیں ہے عشق کی ناکامی میں جو اس نے زخم کھائے اس نے اس کی طاقت طوانائی حسنے کو توڑ دیا ہے وہ کہتا ہے اس قدر ظلم و ستم برداشت کی ہے کہ شاید اب مزید زندہ نہ رہ سکو ایک مشہور شیئر جو اکثر بچے ہیں بلکہ سارے بچے ضرور لکھتے ہیں عزیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا تو کچھ وہی کیفیت یہاں ہے شاعر کہہ رہے ہیں ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے مفہوم دیکھئے اے داکھ ہماری طوانائیاں تو رخصت ہو چکیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جانے کا وقت آ گیا ہے وہ علامات ظاہر ہو گئیں جو جاتے وقت ہوتے ہیں حوالے کے شاعر دیکھئے غالب کہتے ہیں مزمل مزمل کمزور ہونا مزمل ہو گئے قوا غالب قوا جسمانی طاقتیں مزمل ہو گئے قوا غالب اب اناثر میں اعتدال کا اب اعتدال نہیں ہے یعنی وہ جو کہتے ہیں زندگی کی سموتن ہے سمواریت نہیں ہے طاقت طوانائیاں جا چکی ہیں وہ آثار ظاہر ہو گئے لگتا ہے جانے کا وقت آ گیا جس کو مردوں میں چراغ سہری کہتے ہیں چراغ سہری صبح کا چراغ جو سہری جلتا ہے اور صبح کسی بھی وقت بوجھ جاتا ہے اگرچہ بڑھاپا بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہاں وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں مجھ میں تاک کرتا مانا ہی باقی نہ رہی مزمل یہ شیئر دیکھئے انسان دیکھئے جوان سیدھا کر رہا تھا بڑھا ہوتا ہے تو کسی اتک کمریوت جھوک جاتی ہے اب جھوکتی کس کی ایسے ہے بڑھاپے کی وجہ سے لیکن شاید اس کی کچھ اور وجہ بیان کر رہا ہے حسن تعلیل کا شیئر یعنی ایسی وجہ بیان کیجئے جو سلنا ہو یہ خم کمر میں پیدا یہ خم کمر میں پیدا بڑھاپے سے نہ ہوا جھک جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کی دھر گئی یعنی وہ جوانی کی طاقت توانائی باقی نہ رہی لگتا ہے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا شاید اس قدر عشق میں زلیل و خار ہوا جو حضرت میر کا شیر پھرتے ہیں میر خار پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی یعنی جو سیدوں کے عزتی وہ بھی چلے گئے امید ہے آپ کو غزل پسند بھی آئی ہوگی سمجھ بھی آئی ہوگی اس کے مطابق تشریح کریں جہاں سمجھ نہ آئے لیکچر کو بار بار سنیں آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا ہمارے چینل سی ای 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 لیکچر کو سبسکرائب کریں یقیناً آپ کر چکے ہیں اس کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ علم کی روشنی علم کا پیغام آگے سے آگے بڑھتا رہے آگے سے آگے پہنچتا رہے اجازت دیجئے اللہ حافظ